اسلام علیکم ایک اور ہسٹوریکل ویلا کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم جانیں گے ایک ایسے گمنام ہیرو کے بارے میں جس نے پاکستان کی خاطر اپنا گھر بار اپنا ملک اور اپنی بادشاہ چھوڑی اقوام متحدہ میں پاکستان کا مقدمہ لڑا اور اپنی والدہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا یہ گمنام ہیرو راجہ تریدیو رائے چٹا گنگ کے بادشاہ تھے مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے پاکستان کے بارے میں آج ایک ایسی گمنام کہانی سنائیں گے جو آپ کی ہوش اڑا دے گی یہ ستمبر انیس سو بہتر کا سال تھا جب ہندوستان پوری کوشش کر رہا تھا کہ کس طرح اقوام متحدہ میں بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا جائے اقوام متحدہ کی جنرل سمبلی میں بحث زور و شور سے جاری تھی کہ آیا بنگلہ دیش کو ایک ملک تسلیم کر لیا جائے یا نہ کیا جائے پاکستان کے الیدگی کے بعد بہت سارے بنگالی بھی اس بات پر متفق تھے کہ بنگلہ دیش کو بنگلہ دیش کہنا درست نہیں بلکہ اس کو ایس پاکستانی کہا جائے تو بہتر ہے کیونکہ اصل پاکستان بننے کی ابتتا یہیں سے ہوئی تھی مشہور بنگالی الیدگی پسان مولانا بشانی بھی اس بات پر متفق تھے کہ اس کا نام مشکلی پاکستانی رکھا جائے یہ صورتحال ہندوستان کے لیے لازمان نقابل قبول تھی کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو مشرقی اور مغربی پاکستان دوبارہ ملاب کا خطرہ بدستور مجود رہتا لہذا ہندوستان کی پوری کوشش تھی کہ بنگلہ دیش کو قوام متحدہ میں جل سے جل تسلیم کرا لیا جائے بنگلہ دیش کی طرف سے جو وفد اپنے موقف کی تائید کر رہا تھا اس کی قیادت چیٹا گنگ سے چکمہ قبیلے کی ملکہ رانج ماتا بنیاتا رائے کر رہی تھی جبکہ پاکستان کے وقت کی قیادت اس کا بیٹا کر رہا تھا دونوں ماں بیٹا اقوام متحدہ میں آمنے سامنے تھے ہندوستان نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا مگر تری دیو رائے نے درست اور بھرپور انداز میں پاکستان کا موقف پیش کیا تری دیو رائے مشرقی پاکستان کی اقلی اتداد میں بسنے والے بدمت قبیلے چکمہ کے کنگ تھے انیس سو ستر کے الیکشن میں پورے مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب روان کی اوامی لیگ صرف دو سیٹوں پر بھاری تھی جن میں سے ایک سیٹ کنگ تری دیو رائے کی تھی کنگ تری دیو رائے ازاد حسیت سے اپنی سیٹ جیتے کنگ تری دیو رائے سے سیٹ خریدنے کے لیے ہندوستان نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا لیکن جب لالش سے کام نہ بن پایا تو جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کے لیے شیخ مجیب روان کی ماں کو کنگ تری دیو رائے کے دربار میں بھیجا جاتا ہے کہ پاکستان کی ہمایت چھوڑ دی جائے تو آپ کو بنگلہ دیش کا صدر بنا دیا جائے گا تب تری دیو رائے نے تاریخی جملہ کہا کہ میں اپنی بہاچھات تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن پاکستان سے غداری نہیں کر سکتا انیس سو اکتر کی جنگ شروع ہوئی تو تری دیو رائے مشرقی پاکستان سے ایک وفد لے کر نکلے اور دنیا کے ہر اس ملک کے پاس گئے جس سے مدد ملنے کی تھوڑی سی بھی توقع تھی حقیقتن تری دیو رائے کو خبر ملی کہ ہندوستانی فوج ڈاکہ میں داخل ہو چکی ہے ان کے پاس وفداری تبدیل کرنے کا بہترین موقع تھا اگر وہ چاہتے تو بنگلہ دیش چلے جاتے جلدی ان کا ہاتھ ہوات استقبال ہوتا مگر انہوں نے ایسے نازک موقع پر بھی پاکستان سے غداری کرنے سے صاف انکار کر دیا وہ ایک جگہ کے بادشاہ نہیں بلکہ دلوں کے بادشاہ تھے انہوں نے اعلان کیا کہ جب تک بنگلہ دیش میں دوبارہ مشرقی پاکستان نہیں بن جاتا وہ واپس نہیں جائیں گے کنگ تریدیو رائے مرتے دم تک اپنے فیصلے پر قائم رہے ان کا انتقال دو ہزار بارہ میں اسلام آباد میں ہوا بدمت کے ماننے والے راجہ تریدیو رائے مشرقی پاکستان چھوڑ کر آئے اور ستر کی دہائی میں پاکستان کے اس وقت ذلفکار علی بھٹو کی حکومت میں شامل ہوئے یہ اس حقیقت کے باوجود کہ انہوں نے انیس سو اکتر میں اپنے حلقے سے ازاد امیدوار کے طور پر الیکشن جیتا تھا انہیں ذلفکار علی بھٹو نے بھی پاکستان کے صدر کی عوضے کی پیش کش کی تھی جنہوں نے خود ملک کی وزارت عظمان سنبھال لی تھی ان کے صدر نہ بننے کی وجوہات واضح تھی نئے اعلان کردہ آئین کے تحت صدر کو مسلمان ہونا چاہیے اور رائے اپنا کی دہ بدلنے کے لیے تیار نہیں تھے نیز رائے نے اس پوزیشن کو سنیری پنجرے کے طور پر بیان کیا بھٹو کو انیس سو ستر میں مزول کیا گیا تو راجہ تریدیو رائے کو انیس سو اکیاسی میں ارجنٹائن میں سفیر بنا کر رخصت کر دیا گیا وہ انیس سو چھانوے میں اسلام آباد واپس آئے تب سے وہ پاکستان بدہ سوسائٹی کے سربراہ رہے پیچھے ملکہ دیکھا جائے تو راجہ تریدیو رائے نے ہجرت کی کیونکہ انہوں نے حکومت پاکستان کو ایک بہتر آپشن کی طور پر دیکھا وہ ایک محفوظ کی امیونٹی کے سربراہ تھے جو پاکستان کی حکومت اور مکتبانی کے درمیان دشمنی شروع ہونے پر نقابل رش پوزیشن پر تھی جب انیس سو اکیاسی کی جنگ کے دران بڑے بڑے نام نہاد مسلمانوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی مگر اس وفا کے پیکر نے پاکستان کا ساتھ دیا یہ پاکستان کا ایک ایسا مضبوک کردار تھا جس نے مرتے دم تک اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ منسلک رکھا پوری قوم اپنے اس ہیرو کو اسلام پیش کرتی ہے اسلام آباد میں چک مہاوس آج بھی موجود ہے جہاں راجہ تریدیو رائے نے اپنی زندگی کے آخری آیام گزارے یہ ان کی یاد ہمیشہ تازہ کرتا رہے گا امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکیں موسیقی